اسلام علیکم کامران ایو بھی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر آج کی ویڈیو میں کچھ پڑھ رہا تھا ایسا کہ میں خود ہل کے رہ گیا کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے ہم سیلف انیلیسیز اپنا نہیں کرتے اور جب میں یہ ویڈیو کے لیے کانٹینٹ کو بھونڈ رہا تھا کہ میں کیا ایسا اس دفعہ کچھ نیا ویڈیو میں بتاؤں تو وہاں پہ مجھے ایک چیز آیا کہ ہمیں سیلف انیلیسیز کرنا چاہیے ہم کیا ہیں اسی طرح مجھے ایک واقعہ میرے پڑھنے میں آیا جسے میں شیئر کرتا چلوں کہ بھارت میں ایک کروڑ پتی اجے منوت یہ اجے منوت ایک کروڑ پتی ہے اسی کا ہم موازنہ کریں گے آج کی سٹوری میں پاکستان کے ایک ملتان کے کروڑ پتی ہیں شبیر کریشی ان سے اجے منوت برا بھارت کا ایک کروڑ پتی کاروباری آدمی ہے یہ بھارت کے اورنگ آباد میں ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا انتہائی غریب کا پوری زندگی اپنی محنت میں لگائی اور وہاں سے معراشتر آیا اور کپڑے اور گندوں کا کاروبار کیا اور ایک کروڑ پتی بن گیا اس نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کروڑ روپے جمع کیے لیکن جب شادی کا ٹائم آیا تو اس نے اپنی بچی کو جہز نہیں دیا جہز میں گاڑی مکان زیورات جوتے کپڑے کچھ نہیں دیے بلکہ اس نے اپنی بیوی بیٹی اور داماد سے مشورہ کیا اور ایک دو اکڑ کی زمین خریدی دو اکڑ کی زمین خریدتا ہے اجے منوت اور وہاں پہ اس نے نوے گھر بنوائے چھوٹے لیکجیریس گھر مطلب اس لیول کے لیکجیریس گھرتے کے بارہ بائے بیس کے گھر اس نے نوے بنوائے جس میں ساخ پانی اور بنیادی تمام طرح سہولیات بجلی سب کچھ اویلیبل تھی اور خاندان نوے خاندان غریب خاندان ڈھونڈے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی جو اجے منوتہ اس کی فیملی نے خود کچھی عبادیوں کا رخ کیا اور ایسے جا کے خاندان کو ڈھونڈا اور اس بات کو شور کیا کہ وہ مستحقین تک پہنچے اور کوئی شرابی جواری یا جرائم پیشہ افراد کوئی ایسے اس لسٹ میں نہ آ جائیں جن کو یہ گھر ملنا ہے یہ تمام طرح کام کرنے کے بعد جس دن شادی تھی اس دن شادی والے دن دماغ اور بیٹی نے ان تمام خاندان کو بلا کر ان کی گھروں کی چابی تو اس شادی کے اندر وہ تمام لوگ جو جن کو گھر ملے تھے غریب لوگ وہ اس شادی میں ان کو دعائیں دیتے رہے اجے منوت کی بیٹی شریعہ منوت کو اور اس کے دماغ جین خاندان سے اس کا تعلق تھا اسلام مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اللہ رسول کو ماننے والا نہیں حضر و ذکات والا نہیں جنت دوزک کا کونسیپٹ ان کے پاس نہیں بٹ ایک انسانیت اور دل میں درد بہت سے بہارت میں ایسے اور بھی خاندان ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے اور بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ ان کے لیے آسانی کا باعث بنے اسی کو جب ہم تھوڑا سا لے کے آتے ہیں اور سیلف انیلیسز کرتے ہیں ہم اس کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں پاکستان کے کروڑ پتی ہیں شبیر قریشی جو انجن کا ملتان سے تعلق ہے اس نے ان کی بچے کی شادی جو ہے وہ بڑی اس نے ہائپ لی شبیر قریشی نے تیس لیموزین بک کروائیں اپنے بچے کی برات کن کے سونے کا تاج بنوایا شیر کے پنجرے پر اس کو بٹھایا گیا اس کے علاوہ جو گیسٹ آئے ان کی ہزاروں گاڑیاں وہ الگ تھی کروڑوں روپے اس پر لٹھائے گئے شیر کے پنجرے کے اوپر اپنے بیٹے کو بٹھایا گیا اور جس فیملی سے شادی ہوئی تھی اس لڑکی کے ماباپ نے پانچ کروڑ کا جہز دیا جس میں ایک فرنش دھر اور گاڑیا ایسٹرہ شامل تھے اس شادی کے کارڈ ہیلیکوپٹر سے پورے ملتان میں پھکے گئے اس شادی نے اتنی ہائپ کریئٹ ہوئی کہ ایف بی آر نے دونوں فیملیوں کو نوٹیسز بھی جاری کیے کہ وہ اپنی آنگنی کو ڈیکلیئر کریں اور بتائیں کہ یہ ان کے ساسادات اور وہ وہاں سے آئے شبیر قریشی مسلمان جنت دوزک پر یقین دکھنے والا عاشق رسول بھی ہے امت مسلمہ کا درد بھی دل میں رکھتا ہے سب کچھ ہے لیکن اصحار کا جذبہ نہیں کیا رہے دوستو بات تھوڑی سی سمجھانے کی اس طرح آتی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے ہم کیسے سیلک نیلسیز ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترکیس کیا رہے دوستو پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو خود گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ملازمین کو گاڑی کی ڈگی میں بٹھا دیتے ہیں بڑے بڑے ہوترلز میں جاتے ہیں خود پیزا کھاتے ہیں اور نوکروں کے حصے میں وہی ماشکی دال آتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں لہور کی ایک فیملی اس کی شادی ہوئی ریسنٹ دی انہوں نے اپنے بچے کی کروڑوں روپے لگا دی ان کی شادی میں لاکھوں روپے کی فائرنگ کر دی ایون کے ہر آنے والے کو ایک موبائل فون دیا گیا اور کروڑوں روپے وہاں پہ ناچنے والیوں کو رکاسہوں کے اوپر نال آ گیا غریب آدمی کو اس شادی کے ولیمے کا جو بچا ہوا کھانا وہ بھی نہیں ملا اسی طرح گجرہ والا کی ایک بڑی مشہور ماسٹر کمپنی کے مالک نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور ڈیڑھ عرب روپے خرچ کیے جبکہ اسی کمپنی کے ملازمین کئی ماہ سے تنخان نہ ملنے کی وجہ سے روڈ پر احتجاج کر رہے تھے پیارے پاکستانیوں کے لئے ہم بات کرتے ہیں اپنی عج منوت اور اپنے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا اصلاح شیخ اپورا ہے ازاد کشمیر ہے آپ کے سامنے بہت زیادہ ایسی شادیاں شرگودہ میاوالی لاہور ملتان فیصلہ آباد کراچی بہت سارے ایسے شہروں میں ہیں بہت ساری شادیاں ایسی نیوز میں رہی ہیں جنہوں نے عرب روپے اپنے بچوں کی شادیوں پر خرچ کیا تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں میسیج بہت چھوٹا سا ہے لیکن چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو تبھیل کر سکتے ہیں امید ہے بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے اس واقعے کو پڑھا میں ہل کے رہ گیا کہ واقعی ہی ایسا ہے ہمارے نزدیک بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سے شبیر کروشی ہمارے نزدیک ایسے موجود ہیں جو عرب روپتی ہیں لیکن ایسار کا جذبہ نہیں ہے اسی کے ساتھ آج میں ایک قوڈیشن پڑھ رہا تھا کہ کوئی اگر آپ کے محلے میں سکھ ہندو عیسائی بریلوی دیوبندی اہل تشیہ اہل حدیث مر گیا تو وہ اپنی قبر میں جواب کو دے گا لیکن اگر وہ اپنے گھر میں بھوکا مر گیا تو اس کا جواب قبر میں آپ کو دینا پڑے گا میرے دوستو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے نزدیک رہنے والی لوگوں کا خیال کریں خاص طور پر ان سفید پوش کا ضرور خیال رکھیں اللہ تعالی نے اگر ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دینے کی توفیق رکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو جس دن اپنے اندر لے آئیں گے تو یہ معاشرہ بھی ترقی کر جائے گا اور ہم بھی ترقی کر جائیں گے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ مال کم نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کیا تو میرے دوست امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کوشش ایک کاوش تھی آپ کو اس چیز کو اس معاملے کو بتانے کی اس ویڈیو میں سمجھانے کی چیزیں کاوش پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ یہ میسید دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ اچھی بات بھی دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاری ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی اس قسم کی موٹیویشنل یا انٹرسٹنگ سٹوڈی آپ کے پاس ہے تو اس کا لنک ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہ ہم ان باکس کیجئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری ایک ویڈیو بنا کر اپنے ویڈیوز کے لئے ضرور لے کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اگلے ویڈیو تک پلے دیجئے اجازت اللہ حافظ